السلام علیکم ورحمت اللہ میرے عزیز دوستو آج کا ویڈیو ہر مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن چھے کام کو انجام دیا کرتے تھے وہ چھے کام کون سے ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں میرے عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنانا مطلب دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا ہے اس لئے جو بھی شخص یہ چھے کام کو انجام دینے والا ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ ہم کو پتا چلے کہ اتنا بڑا عظیم عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی تک اس ویڈیو کو پہنچانے کی فکر کرے میرے عزیز دوستو اگر کوئی انسان اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو میرے عزیز دوستو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس کے زندگی میں لانا ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عامال کرتے تھے وہ اس کو کرنا پڑیں گے تو بتایا وہ دنیا اور آخرت میں سو فیصیت کامیاب ہوگا میرے عزیز دوستو اب ویڈیو کو اتھیان سے سنیے ہم آپ کو وہ چھے کام بتانے جا رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انجام دیتے تھے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ داڑی اور موچ کو تراشنے کا اور ناکھون نکالنے کا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انجام دیتے تھے دوسرا جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ ہے گھس لکا لہنا مطلب نہانا تیسرا جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انجام دیتے تھے وہ تھا مسواق کا کرنا میرے عزیز دوستو مسواق کا کرنا ایک اللہ کی نبی کی بہت بڑی سنت ہے میرے عزیز دوستو جو چوتھا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انجام دیتے وہ تھا ہی ترکہ لگانا میرے عزیز دوستو اور جو پانچوا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن انجام دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ان کے پاس مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی اچھا سے اچھا کپڑا ہوتا وہ پہن کر وہ نماز کو جانے کا احتمام کرتے تو میرے عزیز دوستو یہ پانچ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں تو میرے عزیز دوستو یہ وہ پانچ کام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے تو اس کو انجام دیا کرتے تھے میرے عزیز دوستو یہ پانچ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور بتایا اگر کوئی مسلمان شخص اس کے زندگی میں ایک اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرے تو اس کو سعیدوں کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اللہ رب العزت اس شخص کو دیتے ہیں تو میرے عزیز دوستو یہ تو پانچ سنتیں ہیں یہ پانچ سنتیں ہمیں جو ہے تو ہر مسلمان تک پہنچانا ہے تو آپ سے عدبن گزارش ہے کہ اتنے بڑے عظیم عمل کو ہر مسلمان تک پہنچانے کی کوشش کرے